اور اس وقت کی اہم خبر کا رکھ کر رہے ہیں دلی میں پولیس و وکیلوں کے درمیان تنازہ بڑا ہے وکیلوں کا پوری ہرتال میں پوری دلی میں ہرتال جاری رکھنے کا فیصلہ پولیس کے خلاف ہرتال جاری رکھنے کا لیا گیا ہے فیصلہ کل دلی میں پولیس کے احتجاج کے بعد وکیلوں نے ہرتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے روحی کوٹ کے باہر وکیلوں کا احتجاج جاری ہے پولیس کے خلاف ناربازی کی جا رہی ہے تو پولس اور وکیل آمنے سامنے ہیں لگاتار اور ایک دوسرے کو پر الزام تراشی کی جا رہی ہے کل ہم نے دیکھا تھا دلی پولس ایڈکوارٹر کے باہر دس گھنٹے تک پولس والے باہر بیٹھے رہے احتجاج انہوں نے کیا انہوں کی کچھ مانگی تھی اور یقین دہانی کے بعد ہی دس گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا اور یہ تصویریں آپ آج کے دیکھ رہے ہیں روحری کوٹ کے باہر کی ہیں جہاں ہم آپ کو بتائیں کہ بار کانسل آف انڈیا نے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ تمام وکیل جو ہیں اپنے کام پر لوٹیں کسی بھی طرح کے پور تشدد کسی واقعی کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن بار کانسل آف انڈیا کی نہیں مانی ہے وکیلوں نے لگاتار وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وکیلوں کا احتجاج جاری ہے پولس والوں نے کل احتجاج کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ محافظ اور انصاف دلانے والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں دلی پلس ہیڈکوارٹر کے باہر ہی پولس والے کہہ رہے تھے کہ انہی کے جو آفیسر ہیں وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہیں وہ اپنے ہی آفیسر کے خلاف بیان وہاں پر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ نجانے کے زباب میں وہ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پر لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں ہمیں لوگوں کے اوپر اگر اس طرح سے حملہ کیا جائے گا اور ہمیں کاروائی کرنے سے روکا جائے گا تو پھر جو لوگ ہیں جو آوام ہیں ان کا ہمارے اوپر سے یقین ہی اٹھ جائے گا اور آج آپ یہ دیکھیں کہ جو لگاتار وکیلوں کا احتجاج جاری ہے وہ آج بھی جاری ہے روہنی کوئٹ کے باہر کے تصویریں ہیں جہاں پر لگاتار احتجاج وکیل کر رہے ہیں ہر تال پر ہے وکیل کام پر نہیں لوٹے ہیں پورے دلی میں انہوں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسے میں بار کانسل آف انڈیا نے ان سے کہا تھا سخت الپاس میں واپس آنے کے لئے کام پر لیکن وہ کام پر نہیں لوٹے ہیں ایسی تصویریں شاید یہ پہلے کبھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی جو تصویریں آپ کو دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں اب یہ سوچ یہ جو آوام یہ امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ پہلے پولیس سٹیشن جائے گی تو وہاں پر ایف آئی آر لکھی جائے گی ملزم کو پکڑا جائے گا اس کے بعد اس ملزم کو پورٹ پر پیش کیا جائے گا وہاں پر اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو انصاف ملے گا اب یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں پولیس والے جو ان کے اوپر ہماری حفاظت کا ذمہ ہے وہ اور جو ان کے اوپر انصاف دلانے کا ذمہ ہے جو ہمارے کیس لڑتے ہیں جو قانون کے رکھ والے ہیں وہ دیکھئے آپ سڑکوں پر موجود ہیں اور کھل کر پولیس اور وکیلوں کی لڑائی اب سڑک پر آ گئی ہے اور یہ کئی دن سے لگاتا جاری ہے اور اس پیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ وکیلوں سے بات چیت کر سکتے ہیں جج تھوڑی دیر میں کوٹ کا دورہ کریں گے جج اپنی مانگوں کو لے کر وکیل اڑے ہوئے ہیں کرکڑ امہ کوٹ کے باہر وکیلوں کا احتجاج لگاتا جاری ہے تو یہ ذرائع کے والے سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ وکیلوں سے بات چیت کر سکتے ہیں ججز اور تھوڑی دیر میں کوٹ کا دورہ کریں گے جج اپنی مانگوں کو لے کر وکیل جس طرح سے اڑے ہوئے ہیں رونی کوٹ کے سامنے وہ موجود ہیں کرکڑ امہ کوٹ کے باہر وکیلوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے اس بیچ ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ جو جج ہیں وہ وکیلوں سے بات کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کی کوئی باتیں سنی جاتی ہیں کیا ان کی بات کا کوئی اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ کل جب پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر جب سی پی پہنچے تھے جب کمیشنر پہنچے تھے اور انہوں نے بات کی تھی تب ان کی بات کو نہیں مانا گیا تھا اور اس کے بعد پھر شام میں ایک بار پھر سے جوائنٹ سی پی پہنچے تھے انہوں نے بھی بات کو رکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہرتال ختم نہیں کی گئی تھی دس گھنٹے تک ہی ہرتال چلی تھی دونوں نے ہی اس کو اپنے اہم کا معاملہ مان لیا ہے دونوں کو ہی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر دراصل زیادتی کی گئی ہے وکیلوں کی اپنے تصویریں دیکھی اور اس پر زہر جانکاری کے ساتھ زی میڈیا ریپورٹر نفرتی موہن میرے ساتھ جڑ گئی ہیں نفرتی یہ تصویریں ہم دیکھ سکتے ہیں کوٹ کے باہر کی کیا لگ رہا ہے کیا ان سے کوئی بات کرنے کے لیے آ سکتا ہے جس سے کم سے کم یہ ہرتال ختم ہو کیونکہ بار کاؤنسل آف انڈیا نے تو کہا کہ آپ ہرتال ختم کریں لیکن اس کے باوجود بھی وکیل اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں یہ کل تک کی اپڈیٹ تھی بار کاؤنسل آف انڈیا نے کہا تھا انہیں کسی بھی حالت میں آپ کو ہرتال واپس دینی چاہیے اور اگر آپ ہرتال واپس نہیں لیتے ہیں تو اس کو آج سے illegal gossip کر دیا جائے گا لیکن ابھی فریش اپڈیٹ یہ ہے کہ بار کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اس direction پر دیفر کر دیا ہے یعنی ابھی یہ ان کی direction لاغو نہیں ہے فلحال تک کے لیے تین بجے آج ایک خیرنگ ہونی ہے ہائی کورٹ میں کم سے کم تب تک کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ direction ان کی ہے جس میں انہوں نے ہرتال کم بند کرنے کے لیے کہا تھا وقیلوں کو اور الگل اپ وارڈینیشن کمیٹی جو ہیں انٹیسٹی کورٹ بھی ان کو کہا تھا کہ ہرتال ختم کریں وہ direction فلحال کے لیے بار کاؤنسل آف انڈیا نے جفر کر دی ہے یعنی وقیل آج ہرتال پر ہیں اور ان کے اوپر کسی طرح کی فابنتی بار کاؤنسل آف انڈیا سے نہیں ہے اس کے پیچھے کا ریزر کیا دیا گیا ہے یہ کیوں واپس لے لیا گیا ہے وجہ یہ دی گئی ہے کہ بار کاؤنسل آف انڈیا کے جو کوچ ایرمن ہے بیٹو کاش اروا جی انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے پولس نے production کیا ہے اور رول بکی کہتی ہے کہ ان کو اس طریقے کا production نہیں کرنا چاہیے اور پھر جس طرح کی شبدوں کا استعمال وقیلوں کے لیے پروٹیسٹ کے دوران کیا گیا ہے اس کے ویرود میں انہوں نے یہ جو اپنا direction تھا اس کو defer کیا ہے اور صلحال انہوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ وکیلوں کے سامنے ابھی نہیں رکھے کہ جل سے جلد کام پر لوٹ آئیں لیکن ایک جو کل بی سی آی کی direction میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چار تاریخ کے وائلنٹ ایکٹیوٹیز الگ الگ پورٹس میں ہوئی ہیں ان کے لیے جو وکیل رسپونسبل ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اس پر بار کاؤنسل آف انڈیا آج بھی قائم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے وکیلوں کے نام الگ الگ پورٹس سے مانگے جا رہے ہیں جو وائلنٹ ایکٹیوٹیز میں چار تاریخ کو شامل تھے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اگر وہ دوشی پائے جاتے ہیں تو ان کا لائسنس تک سبجو ہے وہ سسپنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن صلحال کے سطح تو یہی ہے کہ جو وکیل ہیں وہ ہر سال پر ہیں اور تین بجے جب پورٹس میں ہیئرنگ ہوگی اور وہ ہیئرنگ میں کیا نکل کر آتا ہے ہیئرنگ کس بات پر ہونی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں ایک تو ہومینسٹری کی طرف سے ایک اپلیکیشن ڈالا گیا ہے اس اپلیکیشن پر ہیئرنگ ہوگی ہے جس میں یہ صاف کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ جو کوارسیو ایکشن وکیلوں کے خلاف نہ لیا جائے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو مین انسیڈنٹ ہوا ہے اس کیس میں کوٹ کا یہ کہنا تھا کہ ان وکیلوں کے خلاف کوئی کوارسیو ایکشن نہ لیا جائے تو پولیس اب منسی کی طرف سے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ جو کوارسیو ایکشن ہے یہ صرف اوہ جو مین انسیڈنٹ کے اوپر لاغو ہوتا ہے یا پھر جو بعد کے چار تاریخ کے انسیڈنٹ ہیں ان کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے یا پھر ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں یا ان انسیڈنٹ کی خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے تو یہ کلیریٹی مانگی گئی ہے ریویو پیٹیشن بھی پائل کیا گیا ہے سلی پولیس کی طرف سے تو یہ ساری آج نیویتی تو ابھی جو وکیل ہیں ان کی مانگیں مین مانگیں کیا ہیں جس کو لے کر ابھی وہ ارطال پر ہیں اور جس پر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں دیکھیں ہائی کوٹ میں جب آرڈر آیا تھا تو لگ بہ لگ بہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وکیلوں کے فیور میں آیا تھا لیکن اس کے باوجود وکیل جو ہیں وہ ہرطال پر رہے اور ان کی ڈیمانڈ بیسکل یہ ہے کہ جن جو پولیس کرمی ہیں جو فائرنگ کیلئے ریسپونسیبل ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تو گرفتار ہی ان کی مین مانگ ہے اور جب تک گرفتار نہیں ہوتے تب تک ہرطال پر رہیں گے اس طرح کی باتیں کل تک ہو رہی تھی پر آج تین بجے تک کا سمیں ہے اور تب ہمیں دیکھنا ہوگا تین بجے تک کا انتظار کرنا ہوگا نبرتی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور مہاراش کی سیاست سے اس وقت کی اہم خبر آ رہی ہے مہاراش میں حکومت سازی پر رسہ کشی تیز شفزینہ لیڈر سنجراؤت نے شرط پوار سے ملاقات کی ہے نسی پی سربراہ شرط پوار سے ملنے ان کے گھر پہنچے تھے سنجراؤت سنجراؤت نسی پی سربراہ شرط پوار کی انہوں نے تعلیم بھی کی ہے تو شفزینہ کا پلان بھی تیار ہے اور پلان بھی پہ وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے مہاراش میں حکومت سازی پر رسہ کشی لگاتا تیز ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک طرف دیویند پرناویس ناکپور پہنچے انہوں نے ملاقات کی ہے مہن بھادوست سے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ شفزینہ کے جو لیڈر ہیں سنجراؤت انہوں نے شرط پوار سے ملاقات کی ہے اور ملنے کے لیے ان کے گھر پر وہ پہنچے تھے سنجراؤت نسی پی سربراہ ہیں اور نسی پی سربراہ شرط پوار کی تاریف جو ہے وہ سنجراؤت تاریف کیوں کی جا رہی ہے یہ تصریریں بھی آپ دیکھئے سنجراؤت ملاقات کرنے کے لیے پہنچے شرط پوار سے ایک دوسرے کے پرتدندی مانے جانے والی پارٹیز جو ہیں وہ ساتھ میں کھڑیویں نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے کی تاریف کرتی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں لگ رہا ہے کہ یہ جو پیچ ہے یہ ابھی تک سلجھا نہیں ہے اور تالیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا گیا اور تالیس گھنٹے میں کہا گیا ہے کہ ماملہ سلج جائے گا لیکن جس طرح سے ایک بار پھر سے سنجراؤت نے انسی پی سردشت پوار سے ملاقات ہی ہے اس کے کئی مائنے ہیں پوار صاحب دیش کے مہاراشترا کے بڑے نیتا ہے مارگترشک ہے سب کے انہیں بھی چنتا ہے کہ راج جمعہ اب تک سرکار کیوں نہیں بن رہا ہے راج جمعہ اسدھرتا ہے وہ چنتا انہیں بھی جتائی باتچیت میں تھوڑی باتچیت ہماری ہو گئی ہے آگے کی بات آگے سوچا رامدار سرٹھاولے کو ابھی آپ نے سنا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پریپور الائنس تھا اور ابھی بھی منڈیٹ جو ہے وہ یہی ملا ہے کہ دونوں ملکہ سرکار بنائیں تو شفصینہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امیشہ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد 50-50 کی فارمولے پر بات ہو گئی تھی 50-50 فارمولے میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ CM کی کورسی اور ہوم منسٹری جو ہے یہ دونوں ہی BJP دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بعد 50-50 کی فارمولے پر یعنی کہ جو بچی ہوئی منسٹریز ہیں اس پر 50-50 کی فارمولے پر بات کرنے کے لیے رضا مند ہے لیکن شفصینہ اس پر بات کرنے کے لیے رضا مند ہی نہیں ہے